موسیقی موسیقی داری اسفق موجود ہوں داری اسفق میں کی زندگیر cultural خوبصالف نوسا دعا کساتھ بالی سی آئے ہیں پر زندگی تر nearest دیبیشتان پر پارکستان پر زندگی مطلب پر می پر موکر definitely پر پرشتر پر Mmmm تغیرین پرسید بہت شکریہ اسلام آباد آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں میں ایک شیف ہوں اور یہاں پاکستانی طلبہ کے ساتھ اپنا نولیج شیئر کرنے آیا ہوں موٹر کے ساتھ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ کیا گیاں اتوار بازار چلا گیا وہاں میں نے دیکھا کہ جو مسالہ جات آپ لوگ یہاں استعمال کرتے ہیں وہ سب انڈونیشیا میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مجھے یہ مماسلت دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی پھر میں نے اپنے ذہن میں ایک منیو ڈیسائیڈ کر لیا یہاں میں نے پیف سوپ بنایا ہے اس سوپ میں زیادہ تر مسالے پاکستان کے استعمال ہوئے ہیں بس دو چار چیزیں میں نے انڈونیشیا کی ڈالی ہیں یہ تمام مسالہ جات آپ کو یہاں بھی آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسالوں سے کھانے کا ذائقہ نہیں بنتا کھانے کا اصل ذائقہ تو تب بنتا ہے جب آپ اپنے شوک سے کھانا بناتے ہیں As long as we enjoy the cooking everything will be fine because you guys already used that spices Because I can see Indonesian Pakistan have a lot commonalities in food and we share same cultures as well But in food as we see we have samosas and you have something other with a different name We have pakora and you have something else with other names So we share same food So why did you choose this satay first of all And what commonalities or what are the commonalities between food in Pakistan Two days ago I went to the street market دو دن پہلے میں یہاں کسی لوکل مارکٹ میں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ کباب بیچ رہے تھے مجھے کباب دیکھ کر انڈونیشیا کے ساتے یاد آگے وہی میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ساتے بنایا جائے ساتے بالکل ایسے ہی بنایا جاتا ہے جیسے آپ لوگ کباب بناتے ہیں بس میں مسالہ زیادہ ڈالتا ہوں ہم لوگ سویٹ سویا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہم لوگ ساتے میں مسالوں کے ساتھ ساتھ ہلکا سا مٹھا بھی ایٹ کرتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے آپ جب یہ ساتے کھائیں گے تو مجھے بتانا کہ یہ آپ کو کیسا لگا اس ساتے کو ہم ایک رات پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اسے گرل کیا جاتا ہے اور تو جاتا ہے اور تو پیر پہلے ساتے کے لئے اور پہلے ساتے کے لئے اور ہاں بہت ہم نے کہا جو چی چیزا کیا ہے کہ یہاں ہے کہ یہ بہت س començہ لہتیک ہے اور یہ جب سو کھائی اور یہ سچاکتہ ہے تو ہم ستا ہے تو آپ کی ساتے کے ساتے کروں کے ساتے کے ساتے ہیں میں سوچ کم آپ کی کہیں گے جی بالکل آپ کو کوئی بھی مشکل ہے تو مجھ سے ڈمیشے رابت کر لیجے گا آپ کوئی بھی مشکل ہے تو مجھے رابت کر لجے گا اور میں بہترین ہوگا کہ آپ کو کمکہ کیا مجھے آپ کو کمکہ کیا میں آپ کو سکتے ہوگا جائے میں بہترین پاکستان اور آپ کو سکتے ہوگا بہترین شکریہ کیا اور ہمیں شکریہ کیا کیا جائے کو سکتے ہوگا موسیقی 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 ہمارے کنٹری پاکستان میں جہاں پرموٹ کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ ریالیز ہو رہا ہے کہ انڈونیشن اور پاکستانی کھانے کتے زیادہ ملتے ہیں جس طرح کہ آج کے منیو میں جو ہے ان کا بنا وہ ساتے جس کو ہم پاکستانے بولتے ہیں تکہ بوٹی so it's very amazing and yet so interesting to taste this and i think it's a very great initiative by indonesian embassy because indonesian embassy is bridging between i mean cultural gaps ہمارے remove ہو رہے ہیں like they have previous events as well جو کہ ہمیں culturally bridge out کیا ہے and there's food as well so how have you enjoyed this hole i'm enjoying it a lot besides that یہ جو ہے food کے لعاوہ it can help you know in promoting business corporation as well because here ہمارے پاس کچھ ایسے spices ہیں جو کہ ہمیں انڈونیشن اور یہاں پہ موجود ہیں موسیقی right now i am with indonesian ambassador his excellency adam togyo and your excellency i must say this you always bring the best ideas between bridging between both countries the cultural ties food is the most tempting thing that we can think of and you just did a marvel it is fantastic well thank you very much i am i must certainly the credit goes to my teams بہت شکریہ یہ ساری محنت میری ٹیم کی ہے ہمارے سفارت خانے کی ٹیم نے بہت محنت کی یہ تقریب سجانے میں یہ تقریب صحافی اور سفارتی برادری اور دوستوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی اس تقریب کا مقصد پاکستان میں انڈونیشیا کے ذائقوں کو متعرف کروانا ہے 店reat tropاکستان میں س conjointی پاکستانBrürdڈہ کی گوٹسان میں سے ج professionnah ہم اپنے سفارت کے نام سے انڈونیشن حکومت کا ایک پروگرام چل رہا ہے اس پروگرام کے تین مقاصد ہیں ایک انڈونیشیا کے ذائقے دنیا میں مطارف کروانا ان سے اپنی تجارت بڑھانا اور اپنے مسالوں کو دنیا بھر کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرنا پاکستان کی مارکیٹ انڈونیشیا کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے پاکستان میں ہر کھانے میں گرم مسالہ استعمال کیا جاتا ہے اگر صرف گرم مسالے کی بات کریں تو آپ لوگ گرم مسالے کے اندر ہی دس پندرہ مختلف قسم کے مسالے ڈالتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں مسالہ جات کی مارکیٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے اب اگر کھانے کی بات کریں تو جیسا آپ نے بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے کھانوں میں بہت مماثلت ہے پکوڑے سمو سے کباب دونوں ملکوں میں کھائے جاتے ہیں اگر ہم انڈونیشیا کے کھانے یہاں عام کریں تو اس رجحان میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہونا چاہیے جو صرف انڈونیشیا کھانے یہاں کے لوگوں کو کھلائے کچھ ایشین ریسٹورنٹس یہاں پر انڈونیشیا کے کچھ ڈیشز بنا بھی رہے ہیں جو لوگوں کو بہت پسند ہیں یہ تو صرف پہلا قدم ہے اس کے بعد ہم لوگ کچھ کاروباری سرگرمیاں بھی کروانے جا رہے ہیں اس قسم کے ایونٹس ہم پہلے بھی کر ہی رہے ہیں لیکن اب ان میں ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں ہم بہت جلد تاجروں کے مابین ایک آن لائن میٹنگ بھی ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں پھر اکتوبر کے بیچ میں انڈونیشیا میں ایک ٹریڈ ایکسپو بھی ہونے جا رہا ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے پاکستانی دوست تاجر بھی اس تقریب میں ہمیں جوائن کریں گے یہ تقریب جکارتہ میں ہونے جا رہی ہے تجارت کو اب ہم لوگ پوری لگن کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ثقافتی سرگرمیوں کا ذکر بھی کیا یہ تقریب ثقافت کو ہی پروموٹ کرنے کی ایک کاوش ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جو حالیہ سیلاب سے تواہی ہوئی اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی ہم نے اس تقریب میں کی ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کی مدد کی جا سکے الحمدللہ ہم نے اس زمن میں اب تک ایک اشاریہ دو ملین روپے ڈونیٹ کیے ہیں جنہیں ریڈ کرسنڈ سوسائیٹی کے ذریعے متاثرین تک پہنچا جا رہا ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے انڈونیشیا کی حکومت ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے чно یہ 大 consoles او Kore� عمد تک celular ہڈیم نہ کوشش کر رہا ہے پاکستان�алы xionغرین 저희 اس پاکستان ense audiobook کو گنا ꓤ سinned iec ۔ لديمigos یہ اپاکستان باش skirt رہے ہی عاملہ کی طور پر رہا ہے وہ ایک خیارتия کی المدد ہے کی پی antes جنہوں میں میرے آپ کو اس زمین کافھی decent بلکہ اس کا ایک چیزی خ tandem یا أسیام جی بالکل ہم پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ حکومت کی مدد کر رہے ہیں انڈونیشیا پر بھی سنامی اور دیگر آفاد کی صورت میں ایسا وقت گزرا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بین الاقوامی تعاون کے بغیر ان آفاد سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انڈونیشیا کی حکومت اس مشکل گھڑی میں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے جتنا ممکن ہو سکا ہم پاکستانی حکومت اور یہاں کے لوگوں کی مدد کریں گے پاکستانی بے پاکستانی جو پاکستانی بی پرمینی اور ہمیں بہت سکتے ہیں کہ پاکستانی کو بھی دیکھنے جے ہمیں سکتے ہیں بہت سکتے ہیں میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا یہ پروگرام سفارتی برادری کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس پک میں موجود ہوں ایرینہ کے ساتھ اس اہم کر سب سے چیک ریپبلک ایرینہی ہی رہی ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے ایرینہ رہا ہے ہی رہا ہے بہت شکریہ میں لیمکہ چھوٹیوں پر گئی ہوئی تھی میں کچھ دن پہلے ہی واپس آئی ہوں so i hope your holidays went really well مجھے تو یہ تقریب بہت اچھی لگی مجھے کھانا کھانا اور پکانا دونوں ہی بہت پسند ہیں اور ویسے بھی انڈونیشیا میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ ہم نے چار سال انڈونیشیا میں گزارے ہیں میں نے بے شمار انڈونیشن کھانے کھائے ہیں مجھے یہ تقریب بہت اچھی لگی ہے بہت خوبصورت ایونٹ انڈونیشن لانچ بہت مزیدار رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں نے کھل کر جو ہے وہ اتیاد دی ہیں اب تک کے لئے فلیکس میں اتنا ہی اگلے ہفتے ہوگی پھر سے آپ سے ملکات اپنا رکھے خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ